ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چنل آج ہم فانسی کی سزا کے بارے میں کچھ وچتر فیکٹس جانے جا رہے ہیں تو پہلا فیکٹ ہے فانسی کی سزا سنانے کے بعد فیصلہ دینے والا جد جو ہوتا ہے وہ خود ہی اپنی پین کی نپ توڑ دیتے ہیں وہ ایسا اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اس پین سے کسی کا جیون قتم ہوا ہے تو وہ دوبارہ کسی اور کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں فانسی کی سزا دیتے سمیں اس وقت پر جیل ادکشا کا ایکزیکیوٹیو میجسٹری جلاد اور � ڈاکٹر کے پاس لے جا جاتا ہے پریکشن کے لیے فانسی کی سزا ہمیشہ سوڑی اودھے سے پہلے پورو کر لی جاتی ہے فانسی کی سزا کے رسی کے موٹائی لمبائی بھی ایک طرح سے انوقھا مابدن رکھا جاتا ہے فانسی کی سزا ہمیشہ سوڑ پورو ہی کر لی جاتی ہے سنانے سے پورو جے لدکاری جو ہوتے ہیں فانسی پہ جو لڈکا ہوتا ہے وکٹم اس کو اس کی آخری چھا پوری کرتے ہیں اس کو کھانے پینے کے لیے بہت ساری اس کی اچ انصار چیزیں دیتے ہیں اور اس کے پریوار سے اس کو ملنے کی انمتی دیتے ہیں اور اس کو پھر سنان بھی کروائے جاتا ہے اس کو اس قیدی کو پھر دھرم گرنت پڑھنے کی انمتی بھی دی جاتی ہے قانون کے مطابق فانسی کی سزا کے پندرہ دن پہلے ہی پریوار کو سوچنا دے دی جاتی ہے اب بھارت میں بات کرے تو فانسی کی سزا کے لیے چلاچ کوپیو کی جاتا ہے فانسی کی سزا کا مطلب ہوتا ہے سزائے موت اس کے لیے اپرادی کو پورے ماپ ڈنٹ کے نگا منوسار کے طور سے پوری اس طرح سے سزا دی جاتی ہے پھر کہہ سکتے ہیں فانسی کی سزا کو بہت ہی زیادہ محتوطہ دی جاتی ہے فانسی کی سزا کا رول جو ہے وہ کئی دشکو پورو سے چلتا آ رہا ہے